بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میر پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آج میں آپ کو کچن میں گھر میں موجود دو تین چیزوں سے ہی آپ گھر میں بالوں کو کیسے کلر کر سکتے ہیں اور وہ بھی پارلر جیسا کلر جو کہ ہم پارلر میں جا کے ہزاروں روپے خرج کر کے آتے ہیں اور اپنے بالوں کو ڈائی کروا کے آتے ہیں فوئیڈ آئی کرنا آج میں آپ کو گھر میں ہی سکھا ہوں گی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے بہت شدید بخار ہے کل سے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے سوچا کہ اپنے پیار ویورز کے لئے ویڈیو ضرور بنائی جائے تو میں بہت زیادہ محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو پلیز ویڈیو کو فل واش کرنا سکپ نہیں کرنا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کچھا تھیل لے لینا ہے اور اس کو جو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح چلا لے لینا ہے اس کی فلیم ہم نے آن کرنی ہے ویڈیو ہم نے بہت سلو آن کرنی ہے بہت تیز نہیں ہونی چاہئیے اور پھر ہم نے اس کے اوپر تبا چڑھا دینا ہے اور تبا خامنے گرم ہونے دینا ہے تھنڈے تبا کے اوپر ہم نے سرسوں کا تھیل بالکل نہیں ڈالنا ہم نے دیکھ لینا ہے کہ جب تب وہ گرم ہو جائے تب ہم نے اس کے اوپر سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے آپ کو پتہ ہے سرسوں کا تیل ہمارے بالوں کی ایک قسم کی خوراک ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہمیں اپنے بالوں میں اپنے بچوں کے بالوں میں ریگولر تیل لگانا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ہلدی ہلدی میں بھی بہت زیادہ پراپرٹیز ہوتی ہیں ہمارے بالوں کو کلر کرنے کے حوالے سے جی ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی گرم تھا تبہ بھی گرم تھا تو یہ زبردست جو ہے نا یہ پکنا شروع ہو چکی ہے ہلدی لیکن آپ نے ابھی ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں ایک دو چیزیں اور بھی میں ایڈ کروں گی تو بہت ہی زبردست آپ کے بالوں کا کلر آئے گا انشاءاللہ تو اس میں جو میں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ہے کافی پاورڈر کافی پاورڈر اگر ہم ڈالیں گے تو ہمارے بالوں کا کلر براؤن سا آئے گا تو آپ جس طرح کا کلر چاہتی ہیں آپ اسی طرح کا کلر دے سکتی ہیں اس کے لئے ہمیں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ادھر ہم نے کافی پاورڈر ڈال لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اور ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد جب ہی آپ بالوں پر لگائیں گے تو آپ کے بال مطلب براؤن ہوں گے تو آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے بال کالے اور ڈارک براؤن ہوں تو ادھر آپ آنچ بھی دیکھ سکتی ہیں بہت ہی ہلکی ہے کیونکہ یہ چیزیں تبہ پھر لگنے لگ جاتی ہیں اور جلنے لگ جاتی ہیں تو آنچہ ہم نے بلکل کم رکھنی ہے تو اب اس میں ہم نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے اور وہ ہے پتی چائے والی جی ہاں جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ مطلب چائے میں کلر دیتی ہے اور یہ اسی طرح بالوں بالوں کو بھی کلر دے گی اور بہت زیادہ ڈارک پراؤن کلر دے گی اور آپ کے بال بہت اچھے ڈائی ہو جائیں گے وہ بھی گھر میں تو ان سب چیزوں کو جائنا ہم نے اچھے طریقے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ پتی کا اور یہ سب چیزوں کا کلر جن تیل میں ایڈ ہو جائے تو اس کو میں جب تک پکا رہی ہوں آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو اس طرح ہم اس کو پکائیں گے تو میں آپ کے لئے بہت اچھے اچھے ویڈیو لے کر آتی ہوں کوشش کرتی ہوں تو ایک دوسرے کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ یوٹیوب پر ہم سب بین بھائی کامیاب ہو سکے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو جوین اپ پسند آتی ہوں گی تو اس کو ہم نے پکانا ہے اور بالوں کو اچھا سا کلر دینے کے لئے ہمیں بزار جانے کی بھی ضرورت بلکل نہیں ہوگی کیونکہ آج آپ نے یہ طریقہ سیکھ لیا ہے تو آپ گھر میں اپنے بالوں کو بہت اچھا کلر دے سکتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلر حلدی اور یہ پتی اپنا دے چکی ہے اس میں تو اس کو ہم نے اتار لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر ایک صاف کٹوری اور چھلنے لے لی ہے تو میں چھاننے لگی ہوں کیونکہ یہ تیل چھان کہ ہمارے پر جو آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہوگا اور ہمارے بالوں کو کلر دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے بالوں میں اچھی طرح سے برش کی مدد سے لگا لینا ہے یا کسی بھی گلپس کی مدد سے اچھی طرح اپنے بالوں کی جڑوں میں جہاں جہاں آپ کے بال سفید ہے آپ ان کو کالا کرنا چاہتے ہیں کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور تقریباً ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ نے مطلب کہ نہا لینا ہے بالوں کو دھو لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے بال بالکل پالر جیسے ڈائی ہو جائیں گے اور وہ بھی تھوڑی سی چیزوں میں گھر میں ہی موجود تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دھومیں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تو اللہ حافظ